اسلام علیکم ایوریون میں ہوں عائشہ خورم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت سارے لوگوں کی مشکل کو آسان کرنے جا رہی ہوں کیونکہ آج میں بچوں کے لیے بہت زبردست قسم کی پلاو بنا رہی ہوں بچے گوش کھانے میں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں خاص طرح پر گائے کا گوش کھانے میں کیونکہ وہ ان کی دانت میں پھنس جاتا ہے تو آج میں بہت زبردست قسم کی موٹی پلاو بناوں گی چلائیں سٹارٹ کرتے ہیں اس لئے میں نے کیما لیا ہے آدھا کلو گائے کا ادرک لہسن پیس لیا ہے 1 ٹیبل سپون ہر ادھنیا لیا ہے 1 half cup ہری مرش لیا ہے 1 ٹیبل سپون نمک لیا ہے 1 half teaspoon ہلدی لیا ہے 1 4 teaspoon چنہ پاورڈر لیا ہے 1 1⁄2 teaspoon زیرا پاورڈر لیا ہے 1 teaspoon گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے 1 teaspoon لال مرش لیا ہے 1 half teaspoon اب ہم چوپر میں کیما مرش لیسن ادرک دھنیا اور سارے مسالے مرش وغیرہ جو بھی تھے پیسے ہوئے وہ سب ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے چوپ کر لیں گے چوپ ہم نے اس لئے کیا تاکہ سارے انگریڈنٹس اچھی طرح میکس ہو جائیں اور یہ بالکل باریک ہو جائے اب ہم اس کو بال میں نکال لیں گے اور ہم اپنے ہاتھوں کو گریس کر کے اس کی چھوڑوٹی بالز بنا لیں گے اگر آپ کو سب ایک سائز کی ہے پرفیکٹ سائز چاہیے اور سب ایک جتنی بنیں آپ چاہتے ہیں کہ سب ایک بالز ایک جتنی بنیں تو ہم ایک ون ٹی سپون کا چمچ لے کے اس میں کیمہ رکھ کے اس کی بالز بنا لیں گے تو یہ سب اس طرح سے ایک سائز کی بالز بن جائیں گی یہ آدھا کلو کیوں بھی بہت اچھی خاصی بالز بن جاتی ہیں آپ بچوں کو ایسے بھی ہی اس کو فرائی کر کے دے سکتے ہیں اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے ہم ایک پین لیں گے اس میں تھوڑا سے تیل ڈال کے میڈیا مانچ پہ فرائی کر لیں گے ہم چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ ساری سائیڈ سس پہ کلر آ جائے ساری بالز کو فرائی کر لیں گے اب ہم اس کو باول میں نکال کے الگ رکھ لیں گے اب ہم چاول تیار کریں گے آدھا کلو میں نے چاول لیا ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے بھگو لیا تھے آدھے گھنٹے پہلے دو میڈیم سائز کی میں نے پیاس دی اس کو میں نے کاٹ لیا ہے دو ٹیبل سپون لہسے ندھ رکھ لیا ہے ہاپ ٹیبل سپون کھٹا ہوا دھنیا لیا ہے ون ٹیبل سپون نمک لیا ہے دو میں نے موٹی ہری مرچ لیا ہے جس کو میں نے کاٹ لیا ہے ایک کپ دہی لیا ہے دو ٹیبل سپون چکن پاورڈر لیا ہے کچھ میں نے مکس گرم مسالے سابت لیا ہے جس میں آٹھ چھوٹی الائچی ہے دو بڑی الائچی ہے تین تیز پاتھ ہیں وہ ایک ٹی سپون زیرہ ہے آٹھ سے دس کاری مرچ ہے چھے ادرد لانگ ہے اب ہم ایک پتیلی لیں گے جس میں میں نے ون فورت کپ آئل ڈالا ہے اور ون فورت کپ ہی میں نے گھی ڈالا ہے گھی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پلاو کا اب میں اس میں پیاز ڈال دوں گی پیاز کے ساتھ ہی میں سارے گرم مسالے سابت جو میں نے دکھایا تھے آپ کو ہمیں سب ڈال دوں گی پیاز جب گرلنگ براؤن ہو جائیں اور گرم مسالے کی بہت اچھی خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس میں لہسن ادرک ڈال دیں گے لہسن ادرک کو ہم زیادہ نہیں بھونیں گے کیونکہ پلاو میں اس کا ٹیسٹ بہت زبردست لگتا ہے بس ہم آدھا منٹ فرائی کر کے ہم اس میں ہری مرچ کٹا ہوا دھنیا اور دہی ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے تو ہم اس میں ایک لٹر پانی ڈال دیں گے پانی میں جب اُبال آ جائے گا تو ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور نمک کے ساتھ ہی ہم اس میں چکن پاؤڈر بھی ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے پانی میں اُبال آ رہا ہے ہم ساتھ ہی اس میں چاول ڈال دیں گے یہ بھیگے وے چاول ہیں اور چاولوں کا سارا پانی پھینک کر پھر ہم اس میں صرف چاول ڈال دیں گے چاول ہمارے بھیگے وے ہیں تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو ہم اس کو تیز آنچ پہ ہی اس کا پانی خوش کر کے جب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی رہ جائے گا کیمی کی بالز تیار کی تھی ہم وہ اس میں ڈال دیں گے اور دم پہ رکھ دیں گے پندہ منٹ کے بعد ہماری یہ پلاو بلکل ریڈی ہو جائے گی اس کو آپ سرف کریں رائتے اور صلاحات کے ساتھ یہ بہت ہی مزے دار لگے گی اور بچوں کے لئے تو بہت ہی مزے دار ہے آپ اس عید آنے والی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں بڑوں سب کو ہی یہ پسند آتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ ٹرائے کر کے ضرور بتائی گا آپ کو کیسی لگی ہے ہماری ریسیپی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں بیل آئیکن دبانے سے میری ریسیپی سب سے پہلے آپ کو ملیں گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھمز اپ دیں اور شیئر کریں اپنا خیال رکھی گا ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں اللہ حافظ یوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی